اسلام علیکم فرینڈز ویلکم آپ کو آج کے بلوگ میں جیسا ہے کہ آپ کو بتا ہے کہ آپ کا بھائی ہمیشہ آپ کے لئے کوئی بہت کمال کی گاڑی لے کے آتا ہے تو آج بھی میرے پاس مرشیڈیز کی ایسی ایک گھاڑی ہے لیکن آپ اس گاڑی کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں جیسے ٹیوٹا میں ٹیوٹا کرولا آتی ہے جب بھی آپ اس کو سیل کرنا چاہیں بڑی آسانی سے سیل ہو جاتی ہے کوئی ایکسٹر آس کی مینٹیننس کارسٹ نہیں ہے سارے پارٹس وغیر اور اس کے مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہیں اور فیول ایویلی بڑی اچھی دیتی ہے تو آج جمر پر مرشیڈیز ہے اس میں بھی یہ ساری کوالیٹیز ہیں اس کی ریسیل بہت آسان ہے پاکستان کی مارکیٹ میں جب بھی آپ اس کو سیل کرنا چاہیں گے آپ کو اچھا بائیر مل جائے گا اس کے پارٹس وغیرہ سارے ایزیلی اویلیبل ہیں اور گاڑی کوئی ایکسٹر کام وغیرہ نہیں نکالتی اور اس سے بھی مزے کی چیز ہے کہ اس گاڑی کی فیول ایویج وہ ب بہترین ہے اور جو سب سے خاص وجہ ہے اس گاڑی کی ویڈیو بنانے کی وہ یہ ہے کہ میں نے اس سے زیادہ options والی گاڑی اس موڈل میں نہیں دیکھی اور یہ آپ نے مجھے ویڈیو کے end میں کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ کیا آپ نے اس سے زیادہ options والی گاڑی اس موڈل میں دیکھی ہے تو آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرواتا چل کا آپ کو گاڑی کے ذرے exterior دکھاتوں اور پر اس کا interior دکھاتا تو چلتے ہیں گاڑی کے exterior دیکھتے ہیں그� اگر آپ دیکھ سکتے ہیں گا کمال کے لک ہے اس کی exterior کی اور آپ دیکھ دیکھاتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمال کے لوگ ہے اس کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بہت شائن کر رہا ہے تو اس کو ہم کپریٹ براؤن بولتے ہیں ریڈ وائن بھی بولتے ہیں اور میرون کلر بھی بولتے ہیں یہ میٹیلک پینٹ ہے اس وجہ سے اس گاڑی میں کے کلر میں بہت زیادہ شائن ہے اگر آپ اس کے فرن پر دیکھتے ہیں فرن پر آپ کو اس کے بائے جنون ہیڈلیمز ملتی ہیں کارلنگ لائٹ کے ساتھ لائٹ واشرز ہیں پارکنگ سینسز اور یہ بمپر کے نیچے ڈی ار ایل دیئے ہوئے اس میں کروم گریل ہے اس میں اور آپ دیکھیں گے کہ کیا خوبصورت کمال لک آ رہی ہے فرن سے سیڈ پر اگر آپ آ رہے ہیں تو سیڈ میں آپ کو سیونٹین انچ کے مرشیڈیس کے لوائز ملیں گے اور جو اس میں ایم جی آتی ہے اس میں منٹیلیٹڈ ڈسک آتی ہیں اس میں سیمپل والی ہیں اور جو ایم جی ہے اس کی ہائٹ جو ہے لو ہوتی ہے یہ سٹینڈرڈ سسپینشن کے ساتھ ہے اس جیسے گاڑی کی ہائٹ اس ایم جیسے ذرا انچی ہے تو گراؤنڈ کلیرس کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہاں پر لوگوں کو تو اس گاڑی کی گراؤنڈ کلیرس بھی بڑی اچھی ہے ڈورز کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ کروم لائن نظر آ رہی ہوگی یہ ایونٹ گارڈ پیکج ہے اس میں کروم لائن ملتی ہے آپ کو اور سیڈ وینڈوز کے جو بورڈر ہے اس میں آپ کو یہ کروم نظر آ رہے ہوں گے سائیڈ میرز میں آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو ٹرنسٹین انٹیکیٹر دیا ہے کروم ڈور ہینڈلز ہے کیلے سنٹری کے ساتھ یہ سائیڈ لوگ دیکھیں آپ کیا کمال سائیڈ لوگ ہے اس گاڑی کی ٹاپ پہ آپ کو شارپین انٹینہ دیا ہے اور جو اس کی ریل رائٹس ہے یہ بھی ایلی ڈی میں سنگل ایک زور کے ساتھ ہے یہ اور اس کے بمپر میں پارکنگ سنٹری میں کیونکہ یہ ایمنٹ گارڈ پیکیج ہے اس کے بمپر میں بھی یہ کروم لائن دی ہوئی ہے تو آئے ہیں فرنس اب چل کے آپ کو اس گاڑی کا خوبصورت انٹیریر دکھاتا ہوں میں مرسیڈیز ایٹو فیٹی میں براؤن لیڈر انٹیریر دیا ہے یہ آپ دے سکتے ہیں کیا خوبصورت انٹیریر ہے اس گاڑی کا تو اب چلنے ذرہ اس کے اوپشنز بتاتا ہوں میں آپ کو اس کے ڈور میں کروم ہینڈلز یہ میں لاؤک ان لاؤک کا بیٹن ہے میمری سیٹس کے بیٹن ہے یہاں پہ اور یہ اس کے پار وینڈوز اور ری ٹیٹبل میلرز کے بیٹن دیا ہے یہاں پہ اس کے ٹرنک ان لاؤک کا دیا ہے اور اس کے ڈور میں آپ دیکھیں یہاں پہ سپیکر پہ آپ کو ہارمنٹ گارڈن لکھا ہے نظر آ رہا ہوگا یہ بیٹا پریمیم ساؤنڈ سسٹم ہو تو یہ بہت کم مرسیڈیز میں آپ کو نظر آئے گا اس کے سیٹس میں آپ دیکھیں تو یہ ہیٹیڈ ہیٹڈریٹس کی رہی تر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہیٹڈریٹس کی سینگر سیٹھ میں ہیٹیٹ نہیں دیا اور ساتھ ڈین اوک کے پار کنٹرول کے ہے پارکنگ بریق ریلیٹس کی رہی پارکنگ بریق لگانے کے لیے آپ کو نیچے دیا ہے اس کو پرس کرنا پڑے گا اس کے اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ دیکھیں تو لیٹ سائن میں آپ کو اس کی فیول گیج بتا رہا ہے اس کے ساتھ اس کی کلوک دی بھی ہے اور سینٹر میں اس کا سپیڈو میٹر ہے اور یہ گاڑی 76000 کلو میٹر ڈیون ہے رائٹ سائٹ پہ اس کے ٹیکو میٹر ہے اور بالکل رائٹ پہ آپ دیکھیں تو یہ انجن کی ہیٹ گیج کا بتا رہا ہے اس کا جو سٹیرنگ ہے یہ ملٹی میڈیا دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میری سیٹ کے ساتھ ہورے تو اس میں یہ ڈیلیسکوپی ک آپشن بھی دیا ہے کہ آپ اس کو اس لیور سے إیڈجیس کر سکتے ہیں اور ساتھ اس میں یہ resolutions کنٹرل کا لیور دیا ہے اور اس کے ساتھ یہ وائپر کا ہے اور اگر آپ اس کے سینٹر میں آ جاؤ تو اس کے انٹریننٹ سکرین دی بھی ہے اور اس کے ساتھ نیچے ہی حیزر ڈیٹ کا بتن ہے کرنک کنٹرول کا ہے یہاں پہ نیچے اس کے سیڈی چینجر ہے اور اس بٹن سے آپ اس کی انٹریننٹ سکرین کو آن آف کر سکتے ہیں اور ساتھ یہ اگر آپ نیچے دیکھیں تو یہاں پہ نیچے بھی کچھ بٹنز دیئے ہیں جو اس کی ہیٹیڈ منٹی لیٹی ٹیٹس کی ہیں یہ بٹن جو ہے اس کے ریئر الیکٹرک کرٹن اوپن کلوز کے ہے اگر آپ اس کو پریس کریں گے تو یہ آپ کو تظہر ہو گا کہ اس کے الیکٹرک کرٹن اوپن ہو گیا ہے اگر اس بٹن کو آپ دوبارہ پریس کریں گے تو اس کا جو الیکٹرک کرٹن میں یہ کلوز ہو جائے گا اس کے ساتھ اگر آپ نیچے دیکھیں تو یہاں پہ یہ ایمنٹ گارڈ کا بیٹ نظر آ رہا ہے آپ کو جو میں نے آپ کو بائٹ کرون ٹرم وغیرہ بتایا تھے وہ ایمنٹ گارڈ پیکج میں آتے ہیں ساتھ اس میں ڈوال زون کلائیمنٹ کنٹرول ایسی ہے جس کے سارے کنٹرول دیئے ہیں اس کا گیر لیور دیا ہے ٹرپ ٹرونک گیر ہے یہ یہاں پہ دو ڈرائنگ موڈ دیا ہے اس کے سپورٹس شاہد یہ آپ کو رولر رظار آ رہی ہے اس کے انٹیٹینمنٹ سکرین کے اور ساتھ سی ڈوال کپ بولڈر دیا ہے اس میں اور یہ سینٹر کنسول کا سپیس دیا ہے یہاں پہ اس کا گلو باکس دیا ہے اور اگر آپ اس کے سن وائزر میں دیکھیں تو آپ کو وینیٹی میرے بھی دیا ہے لائٹ کے ساتھ اسی طرح اس کا جو یہ سینٹر رہا رہا رہی میرے رہے یہ بھی آٹو ڈیمنگ ہے اور پینورامک دروف دیا ہے اس گاڑی میں اگر آپ اگر ایک بار دوبارہ پریس کریں گے تو اس کا پینورامک روف اوپن ہو جائے گا جو پینورامک روف ہے وہ ان گاڑیوں کی خوبصورتی کو چار چان لگا دیتا ہے اس گاڑی میں سکس سیئر بیگز ہیں ایک اس کے سٹیرنگ میں دیا ہے ایک فرنٹ ڈیش بارڈ میں دو فرنٹ پیلر میں اور دو اس کے ریئر والے پیلر میں دیا ہے اور آپ کو یہاں بھی ایک لائٹ نظر آ رہی ہوگی یہ اس کے فرنٹ پارکنگ سینسر کی ہے اگر کوئی بھی چیز بمپر کے بہت زیادہ قریب آئے گی تو یہ ریڈ ہو جائے گی تمہیں اب چل کے آپ کو ذرا گاڑی کی ریئر سیٹ دکھاتے ہیں اور ریئر سیٹس میں بڑے اچھو آپشنز یہ ہیں اس گاڑی میں فرنٹ اگر آپ اس کی ریئر سیٹس دیکھیں تو کیا یہ خوبصورت ریئر سیٹس ہے اس کی جس میں ایک بڑا اچھو آپشن دیا ہے ریئر انٹینمنٹ کا جو بہت ہی کم آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس انٹینمنٹ کا سکرین کو آپ اس ریموٹ سے آن یہ آف کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کے ڈورز میں دیکھیں تو ڈورز میں اس کے یہ بلائنڈ زیم ہیں مرشریز میں اس کے پیچھے والی سیچے ان کو لوگوں نے ٹینٹ کروایا ہوتا ہے تو اس کو ٹینٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے اس کا یہاں پہ یہ دیاوی شیڈ یہاں سے آپ اس کو اوپر کر سکتے ہیں بڑے مزے کمال کا فیچر ہے یہ بھی ایک اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ڈویل ایسی کا آپشن بھی ہے یہاں پہ یہاں سے آپ اس کی فین کی سپریٹ کو لو اور ہائی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ اس کے ٹمپریچر کو سیٹ کر سکتے ہیں ڈویل کپ ہڈلرز ہی ہیں اس میں اور ایک اور بھی بڑے مزے کی چیز ہے اس گاڑی میں کہ اس کے جو یہ انٹرٹینمنٹ سکرینز ہے اس میں یہ ہیڈپون کا آپ کو اپشن نظر آ رہا ہوگا یہ ہیڈپون جس کی فرنٹ والی سیٹ میں دیئے ہوتے ہیں آئے میں آپ کو چل کے ذرا دکھاتا ہوں اس کی جو فرنٹ سیٹس ہیں اس کے فرنٹ پہ بھی پاکٹ ہے اور یہ ریئر پہ بھی پاکٹ ہے جو اس کی فرنٹ سیٹس کے نیچے پاکٹ دی گئی ہے اس میں آپ کو ہیڈپون رکھنے کی جگہ دی بھی ہے اس میں یہ ہیڈپون پڑے میں ہے ڈرائیونگ سیٹ پہ بھی اور پیسنجر سیٹ پہ بھی تو جو دونوں پیچھے بھلے پیسنجرز ہیں ان دونوں کے لیے آپ کو ہیڈپون کو آپشن بھی دیا گیا ہے تو چلیں آئے آپ چل کے آپ کو ذرا گاڑی کا بورٹ دکھاتے ہیں اور اس کے بعد اس کی انجن کو دیکھتے ہیں برسیڈیز ویٹو فیٹ میں بڑا اچھا بورٹ سپیس دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کور کے نیچے ایک اور کور دیا ہے اور اس کور کے نیچے یہاں پہ اس کا یہ سپیر ٹائر اور ٹولکٹ وغیرہ دی بھی ہے یہ گاڑی میں ایک اور بھی بڑا مزے کا فیچر ہے آٹو بورٹ کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یہ بیٹن پریس کریں گے تو یہ بورٹ آٹومیٹکی لی کلوز ہو جائے گا اور اگر آپ صاحبت یہ لک کا بٹن پریس کریں گے تو یہ بورٹ اس کا کلوز بھی ہو جائے گا اور ساتھ ہی گاڑی لک ہو جائے گے تو یہ ایک بڑا اچھا مزے کا فیچر دیا ہے تو چلیں اب آپ کو چل کے ذرا اس کے انجن کے بارے میں بتاتے ہیں مرسیڈیز ویٹو فیٹ میں ایٹین ایٹھ سیسی انجن دیا ہے جس کو ایم ٹو سیون ون کہتے ہیں فائیب سپیٹ آٹومیٹک ٹانسمیشن کے ساتھ آتا ہے یہ گاڑی ریئر ویل ڈرائیب ہوتی ہے اور یہ گاڑی جو آپ کو within city average دیتی ہے وہ 10 11 ہے اور long پہ یہ آپ کو 13 14 کی average دیتے گی شلیں فرینڈز اس گاڑی کے ڈرائیب پر چلتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھی کہ اس گاڑی کے جو ڈرائیب ہے وہ بہت زیادہ comfortable ہے اور بہت ہی soft suspension ہے اس گاڑی کا اور اس کا steering جو ہے وہ بڑا lights ہے یہ گاڑی آپ کو بتایا تھا event guard package ہے تو اس میں standard suspension آتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ground clearance بڑی اچھی ہے اور کھڑوں وغیرہ بڑی smooth سی ہے یہ گاڑی fuel average کی اگر آپ بات کریں تو یہ local پہ اگر آپ ہلکے پاؤں سے اس کو چلا رہے ہوں تو 10 یارہ کی average normal سے آپ کو دی دے گی اگر ہلکے پاؤں سے آپ چلا رہی ہوں گے تو یہ normal آپ کو 10 یارہ کی average دے گی اور long پہ آپ جائیں گے تو یہ تیرہ چودہ کی بھی average دے گی آپ کو اس کے علاوہ اس گاڑی کی مینٹرز بھی بہت بہت آسان ہے بہت اچھے اچھے میکینک مارکیٹ میں available ہیں جن سے آپ اس گاڑی کو maintain کروا سکتی ہیں اور ہر طرح سے میرے لحاظ سے یہ بہترین گاڑی ہے Mercedes کی کیونکہ میں نے آج تک جتنی بھی گاڑیاں جتنے بھی client کو sale کی ہیں سب اس گاڑی سے satisfy ہیں اور مزے کی بات یہ جس جس کو بھی دی ہے extraordinary condition کی دی ہے تو ایک میرا مشہور آپ سب کو یہ بھی ہے کہ جب بھی آپ نے Mercedes لینی ہے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ extraordinary condition کے ساتھ ہو اور top of the line ہو امید ہے friends آپ کو میری آج ہی ویڈیو اچھی لے گی ہوگی میرے چینل کو like کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک اور گاڑی کے ساتھ ایک اور اچھی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھے گا